اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارت فرمایا ہے کہ دنیا اور آخر میں دونوں مشرقین عرب یعنی کافر لوگ مشرق لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان میں رہے دنیا میں اس طرح کے اپنے قیمتی مال و اولاد کو ختل کر دیا روزی کے خوف سے کہ کون کھلائے گا جبکہ ان کا رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اسی طرح غلط عقیدوں میں فس کر بہت سے جانوروں کے غوشت کھانے اور ان کے دودھ پینے اور ان سے سواری بار برادری اور کھیٹی وغیرہ پر کام لینے سے محروم رہے اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ ان کفریہ شرکیہ آمال کی وجہ سے دردناک اور شدید عذاب میں بھوکتنا پڑے گا اور شدید عذاب اللہ کی طرف سے ملے گا آیت کے اخیر میں فرمایا گیا کہ بیشک یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے اور یہ کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے یعنی پہلے بھی گمراہی میں فسر ہے اور اب بھی گمراہی کا شکار ہیں